گلبرگا شہر کے مسلم چوک کے آس پاس پچھلے کئی سالوں سے وارٹر پائنپ لائن لیکیج ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی کے ساتھ ڈرین کا گندہ بدبودار پانی لوگوں کے گھروں میں آ رہا ہے مسلم چوک سالہین مزید کے آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے سلاکھے میں وارٹر پائنپ لائن کافی خدیم ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر ہر بار لیکیج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سلاکھے کے لوگ ڈرین کا بدبودار گندہ پانی پینے کو مجبور ہو رہے ہیں مسلم چوک سے محمد خرشیت روسہ والا ڈاکٹر عمران سیکریٹری مزید سالہین عظیم شیرنی فروش اور محمد یونو صرف شیرو اور دیگر لوگوں نے گلبرگا ہیڈلائن سے بات کر کہا پچھلے آٹھ سالوں سے وارٹر پائنپ لائن ایشو کو لے کر وارٹر بورٹ ڈیپائٹمنٹ کورپریشن ڈیپائٹمنٹ ڈیپورٹی کمیشنر اور سابقہ امیلے مرہوم خمر الاسلام کو کئی بار میمورانڈم دیا گیا تھا اور اس وقت کے موجودہ نورٹ امیلے سے لے کر کنسل ڈیپارٹمنٹ کو میمورانڈم دے کر اس مسئلے کو حل کرنے کی گزارش کی جائے ہیں اگر جلد اس مسئلے کو سولپ نہیں کیا گیا تو جو کوئی بھی ایلیکٹر ریپرزیٹیٹیو مسلم چوک کے آس پاس آئے گا تو اس کو اسی نل کا گندہ پانی پلایا جائے گا ہم اہلیا نے سالین مسجد دے ریا مخاطب ہیں آپ لوگوں سے یہاں پہ بہت ہی سنگین مسئلہ پانی کا پیشہ رہا ہے ایک زمانے سے پہلے مومنپورا ٹینک سے پانی سپلائی ہوتا تھا ہمارے سالین مسجد سے ادھر نیشنل چوک تک اس کے بعد جب مومنپورا ٹینک سے وارٹر سپلائی ہوتا تھا صرف سیویج کانٹینٹ آتا تھا اور پانی صرف وہی پہ بابلنگ کرتے رہتا تھا کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا جس کے وجہ سے کوئی یہاں کے ریزیڈنٹس اس پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے صرف بورویل پہ کئی سالوں تک ڈپینڈ رہے ہیں ہم لوگ پھر اس کے بعد کافی احتجاج بغارہ کرنے کے بعد ایک وارٹر ٹینک جو فاران اسکول کا سامنے وہ وہاں سے پانی کی سپلے کی گئی 2016 ڈیسمبر سے اور یہ پانی کے پرابلم کے لیے 2012-11 میں 2012 سے جو ہے ہر وقت میمرانڈم دیا جا رہا ہے تقریباً یہ دیکھیں آپ ویو کر سکتے ہیں ایک 28 میمرانڈم آج تک کی تاریخ میں ہم وارٹر بورٹ کے جتنے بھی سپیریئرز ہیں ایکزیکوٹ انجنیر چیف انجنیر ان کے مینیجنگ ڈیریکٹر بینگلور کے انکلوڈنگ کمیشنر مونسیپل کارپریشن اور ڈپٹی کمیشنر گلبرگا اور سابخہ مرہوم جناب خمال علیہ السلام ان کو بھی یہ میمرانڈم دیا گیا ہے ہر ایک کی علم میں یہ بات ہے لیکن آج تک کوئی بندہ سنجید آنی ہے یہاں کا پانی کا مسئلہ حال کرنے کے لیے پانی جب شروع ہو رہا ہے آج تک بھی اس میں سیویج کی آمی زش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سارے محلے کے جو لوگ ہیں ہائی رسک پہ ہیں سیویج جو ڈرینیز کا پانی ہے جسے سیویج کا جاتا ہے ڈرینیز کا پانی جب پانی سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ آدھ 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 کبھی کبھی پورا سیویج بدودار پانی آتا ہے نالیوں کا یہ بات ان کو ہمیشہ ٹیکس میسے سے بتائی گئی ہے ان کو واتس اپ پہ بتایا گیا ان کو کئی میمرانڈم سے بتایا گیا حتیٰ کہ یہاں تک مجبور کہ ہم یہ بھی بتائیے ہمارا فائنل میمرانڈم اس میں یہ بھی بتائیے کہ یہ نہیں کر سکتے تم یہ واتر سپلائی جو لائنز ہے ہمارے ٹیپ کنیکشن کٹ کر دو اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے اس زمان میں سارے لوگ پریشانیاں اور جمع ہوئے ہیں اس کا مسئلے کا حل ہونا ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں view کر کے سیویج واتر کسا انٹر ہو رہا ہے پانی کی پائپ لائن میں تو یہاں کے لوگوں کی بچوں کی صحت کا بہت بڑا ایشیو ہے کئی لوگ بیمار ہو چکے ہیں اور پھر بیمار ہونے کے بہت بڑے چانسس ہیں اسپیشلی جو یہاں لگتا ہے سر آپ کو اس طرح سے اتنی نگلیجنسی کی جاری ہے اس طرح اس طرح کی چیزتی ہے کون اس کا ذمہ دار ہے دیکھیں سب سے بڑا ڈیپارمنٹ ذمہ دار ہے جو بھی افیشل سپی رہ رہے ہیں یہاں کے تو گلبرگا لیول پہ ایکزیگوٹین نہیں رہے ہیں وہ لوگ ہیں ان کے سبارڈینٹس ہیں جوشی ہے باسیت ہے اور بھی مختلی خسم کے لوگ ہیں یہ لوگ یہاں پہ وہ اتنا وقتی نہیں دیے اس کو سننا ہی نہیں چاہے حالانکہ ان کو جب جس وقت تکلیف ہوتی تھی دو منٹ کے اندر میں ان کو میسیج کرتا رہا ہوں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب اور ہمارے عبدوحمر ڈابر صاحب ان کو محلے کے جو بھی دوسرے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا بار بار یا دلاتا تھا یہ لوگ بھی پرسیو کرتے تھے فالو اپ کرتے تھے اس کے باوجود بھی آج تک کی تاریخ میں یہ کام نہیں اور ہم خود بھی پرشان ہیں کہ کس وجہ سے یہ ہمارے ایریا نیگلیٹ کیا گیا جب یہ لنٹی کا پروپوزل تھا یہاں پہ ٹونٹی فار سیون کا سپلائی کے لیے وہ پروپوزل میں یہ ایریا انکوڈ نی ہوا ہے مسلم چاوکے یہ سراؤنڈنگ ایریا اس کی بھی ریزن ہم کو معلوم نہیں ہوگی why is this area has been neglected what is the main problem what these people have done here we have supported almost all the political parties the major parties who have ruled گلبرگا but even then we have been deprived from this services نل کا پانی تو as usual جو سا گندہ آنا تھا وہ ایسا آ رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ گندہ پانی بھی جو آتا ہے آدھے گھنٹے کے واسط maximum آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ یہ نل کھلتا ہے پانچ دن میں آٹھ دن میں ایک بار ایک گھنٹہ کھلتے ہیں وہ بھی گندہ پانی اس کا سبسٹیوٹ اب تک ہمارے پاس بورویل تھا گلی میں ایک بورویل تھا وہ بورویل بند ہو کے تین مہینے ہو گیا یہ بورویل بند ہو آس اس کا نالج پورے آثورٹیز کو ہے ڈپارٹمنٹ کو بار بار لے جا کے ممرارم دیئے ہیں ان کو فون کر کے بولے ہیں اب تک اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں کیا نہ نل کا پانی ہے نہ بورویل کا سپلائی ہے لوگ مجبور ہو گئے اب یہ اس کے بھٹک اب یہ آخری سٹیپ ہے اس کے بارے اس کے بارے بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو میں ایتھارٹیز سے پھر ایک بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آن بیہاف آف آل سالین مسجد ایریا کہ اس کو جل سے جلد یہ پرولم کو سول کریں اور دوسری چیز بورویل بھی جو چلتا ہے اب تک جو بورویل چل رہا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے مسجل جیسے وال خراب ہو گیا یا کیبل ٹوٹ گیا تو مہلے والے آپ اس میں کانٹریبوٹ کر کے اس کو ہم سلویشن نکال رہے تھا اس کا مہلے کا جو بورویل کا جو آپریٹر ہے یہ بھی ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے نہیں مہلے والے پورے کانٹریبوٹ کر کے آپ بچے کو تنخواہ دیتے ہوں تو یہ سب کیا ہے کب تک پھر نل کا بیل برابر آنے کا آتا مجھے کب تک پتک ریسنتلی ویädی جو انترین مہلے والا ڈیپارٹمنٹ دیکھے ڈیپارٹمنٹ اس میں سارے پرابوم ہائلائٹ کیا ہو میں ہم چاہے تو پڑھ کے سنا سکتا جس میں پر عرض میں یہ بورویل کا بھی بتایا گیا اور ارباح�et کے ل tatیج کے ل� دور کہ آؤ دن آتم میں شہر میں بیڈا ہے ساتج مجھے جب پہ podia زیادہ دارے سی اے شکل ہو گئے بہت بڑا پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈرینیج کا پانی نل کے پینے کے پانے میں مکس ہو کر آ رہا ہے اور آج تک ڈپارٹمنٹ کے کان پہ جو نہیں رہے اور نہ ایلیکٹڈ ریپریزنٹیو کے کان پہ جو نہیں رہے آج تک ڈرینیج کا مسئلہ کم سے کم دس دن پہلے یہاں پر لکھے جوا تھا ہم ویڈیو کر کر بتایا دس دن سے ہم آ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں ابھی تک ایک جے ہی آنے کے لیے تیار رہی ہیں وہ بھیج رہے ہیں وہ لائنمن کو وہ لائنمن آ رہا ہے اس کو سمیٹ لگا کے موچھ رہا ہے تاکہ لوگ نہیں دیکھ سکے گھروں میں آ رہا آنے دو آنے جانے والے نہیں دیکھنا ہم لیڈرز کو بھی بتا ہے اور ڈپارٹمنٹ آلو کو بھی بتا ہے ابھی پریزنٹ جو نا اگزیپٹو انجنیر ڈرشی مارڈی سے بات ہوئے تو وہ بتاتا ہے میں تین دن کے بعد میں آتا ہوں اتنا میجر ایشو یہاں چل رہا ہے جب پوری پبلک اتنا اکٹا جمع ہے تو ابھی آنے کے لیے اتیار نہیں ہے میں ایڈابلی کو بھیست ہوں بلتا ہے جے ہی بلتا ہے میں اوٹ دالنے کے لیے گاؤں گیا ہوں میرے کو بھی تین دن لگتا ہوں بلتا ہوں آخر مسئلے کا حل کیا کریں گے اس کا سمجھ میں نہیں رہا ہوں کچھ نہیں ڈیمائنڈ ہم کو پانی پینے کا صاف پانی چاہیے بس دوسرا کچھ نہیں چاہیے ان کے گھر سے لاکر پانی دیو مت بول رہے بغیر ڈرینیج کا میکسنگ والا پانی ہم کو چاہیے صاف پانی چاہیے یا نہیں تو جو بھی ایلیکٹڈ ریپریزنٹ یہ آئیں گا ہم یہی پانی ان کو پھلیں گے پھر بعد میں وہ منیریل واٹر میں ہلا کے دیں گے ان کو جو بھی پروگرام میں آئیں گے یہ ہم ہمارے پورے مہلے والوں سے گزارش کرتے ہیں کوئی بھی لیڈراند ہے یہاں پہ یہاں کا جو نل کا پانی جو ہم پانی پھریں وہی پانی ہم ان کو پھلیں گے اور پینا پڑیں گا ہمارے سامنے انہوں یہاں مسلم چوک سالین مسجد کے سامنے جو احتجاج کیا جا رہا ہے یہ آج نہیں کہ ایک زمانے سے جو ہے نا یہاں پہ پانی کی خلت ہے کیونکہ جو ہے نا مکرشید بھے نے بتایا کہ یہ آٹھ سال سے دو ہزار بارہ سے دو ہزار بھیس تک جو ہے نا یہاں پہ جو نا پائنپ لینڈ کے لیے چینج کرنے کے لیے یا واٹر سپلائیس سائی کرنے کے لیے انہوں نے میوروڈم دیا تو اس میں جو ہے نا ایڈمیشیشن نے کوئی مداخلت نہیں کی نہ تو کہ یہ اس کا آکے سروے کیا نا تو اس کا ہماری یہ خواہش ہے کہ اس لائن کو جو ہے نا پوری چینج کیا جائے کیونکہ یہ جو ہے نا کان کان سی لکے جا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ نظام کی دور کی جو ہے نا یہ پہنپ لین ہے آج جو ہے نام کو پہنپ لین کی ضرورت ہے اب جیسا کہ یہ جو ڈی کا کام چل رہا ہے روڈ ڈیمیج ہو چکا ہے اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی اگر پہنپ لین کا بھی کام ہو گیا تو یہ جو ہے جہاں بھی لیوز ہوا ہے جہاں بھی لکے جوا ہوا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے اور تمام لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا اپنے اپنے کنیکشن نئے لیے تو تو شاید جو ہے نا کوئی چیز کے آگے جو ہے نام کو خلط نہیں ہوگی رہا سوال جو ہے نا ایک زمانے سے جو 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 جمعہ کے جو نلو میں آرہا ہے لیکن وہ لوگ زیادہ اس لیے توجہ نہیں دیا کہ یہاں پہ ایک دو بورنگ تھے تو تو جو ہے نا پینے کے لیے اچھے کام کے استعمال کے لیے بورنگ کا استعمال کر رہے تھے لیکن یہ ایک مہنے دیڑھ مہنے سے بورنگ جو ہے نا فیل ہو چاہے تین مہنے ہو گیا تین مہنے سے بورنگ بند ہے اور ایک مہنے سے مہیں بھی اسی کو فالو کر رہا ہوں کہ تاکہ پیچھے کا بھی ایک بورنگ تھا وہ انشاءاللہ بند گیا اب یہ بھی بورنگ جو ہے نا کل بندو خوالوں کو لے گا کے ہم بتا کے لے کر گئے کیونکہ میران صاحب اور دوسر صاحب سیرو سب دون لے کے بات ہم نے میڈم صاحب سے بھی جا کے ملاقات کی کل اگر وہ نہیں بن گیا تو یہاں پہ بہت بڑا احتجاز پبلک پبلک یہاں کے عوام پوری سالین مسجد مسلم شکریہ عوام نے عوام دیکھر پیسے بنا لے لینے کا ڈیمانڈ کیا ہے اس کے بات جو ہے نا احتجاز بھی کریں گے جب تک یہ جو ہے نا یہ جو ڈیوڈی کا کام چاہ رہا ہے اس کو بھی بند کری جائے جائے گا جب تک کہ جو ہے نا واتر پین پلنچ چینج نہیں ہوگا کیونکہ آدھا تھوڑا سا ایک ریپیری آر دکھ رہا ہے اگر وہ ریپیری کرانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے وہ کانکان ڈیمیج ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے اب ایک ایک چیست ہو ہے نا کھوڑنے کے بات معلوم ہو رہی ہے تو ہماری یہی گزارش ہے ڈیپارٹمنٹ سے مونشی پارٹی کمیشنر سے کہ وہ خود بھی آگے جو ہے نا جیسا کہ پلاسٹک بند بول کے چھم بنے ہوا اس کے اوپر توجہ جو رہے ہیں یہ پندرہ سال سے پانی کا مسئلہ چاہ رہا ہے اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے ٹیکسز جو ہے نا انہوں کام کرتے ہیں ہمارے پیسوں سے کام کرنا ہے ان کو گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ عوام کا ہے یہ عوام پیسہ دیتی ہے عوام کے پیسے سے کام کرنا ہے ان کو کیا تکلیف ہے جبکہ کروڑ روپے کا بجٹ آتا ہے آپ تو ہیدر آباد کرنا ٹک کا یہاں پہ رویزن ہے تو اس کے بھی دنیا کے بجٹ سے اس سے بھی کرا سکتے ہیں